نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد محترم معزز سامین و ناظرین خوابوں کی تعبیروں کے سسلے کی آج ایک نئی ویڈیو ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر شراب کو یا شراب کی بوتل کو برطن کو یا شراب بنانے والے کو دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے جس شخص نے خواب میں شراب کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو بغیر محنت کے حرام مال ملے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے شراب پیتے ہوئے اپنا آپ کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی گناہ کبیرہ کا بہت بڑے گناہ کا مرتقب ہوگا اور ساتھ میں اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس کو رسکے ڈسک وسیع ملے گا فراخ رسک ملے گا مالی خوشحالی حاصل ہوگی اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے شراب کے ایک نہر دیکھی ہے اور وہ شراب کی نہر کا مالک بنا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بیداری میں کسی فتنے کا سامنا کرے گا اس کو بیداری میں کسی فتنے کا سامنا کرنا پڑے گا کسی عزمیش میں مصیبت میں مبتلا ہوگا اسی طرح اگر کوئی آدمی غیر شادی شدہ ہے اور وہ شادی کا ارادہ رکھتا ہے یا شادی خواب دیکھنے والا کسی خاص جگہ میں شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ خواب میں شراب دیکھ لے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ غیر شادی شدہ کی شادی ہو جائے گی اور جس جگہ وہ شادی کا خواہش مند ہے اس کی وہیں شادی ہو جائے گی اسی طرح اگر وقت کے کسی حاکم رئیس وزیر افسر بادشاہ کسی معاکمہ کے ادارے سربراہ اور بڑے آدمی نے خواب میں شراب پیتے ہو اپنے آپ کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنی وزارت عوضے ریاست سے معروم ہو جائے گا اور اپنے عوضے سے معذول ہو جائے گا اسی طرح اگر کسی آدم نے خواب میں دیکھا کہ وہ شراب پی رہا ہے لیکن وہ شراب خالص نہیں ہے اس میں زیادہ تر پانی ملا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے آمدنی کمائی ایسے ہی ہوگی کچھ حرام کی ہوگی کچھ حلال کی ہوگی یہ اسی طرح اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو ایسا مال ملے گا جو مال خالص اسی کا نہیں ہوگا بلکہ اس مال کے اندر اس کا کوئی اور پارٹنر بھی ہوگا یعنی مشترکہ مال ملنے کے علا مدو نشانی ہیں اسی طرح اگر یہی خواب کو آدمی دیکھے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو عورت کی طرف سے کوئی مال ملے گا اور اس مال میں وہ خواب دیکھنے والا فتنے میں مبتلا ہوگا ازمیش میں ڈالا جائے گا اسی طرح اگر کوئی بیمار آدمی خواب میں شراب پیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب یہ شفایاب ہو جائے گا صحت حاصل کرے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں اپنے آپ کو شراب پیتے ہوئے دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عقل ختم ہو جائے گی یہ دیوانہ اور مجنو ہو جائے گا یا اسی طرح اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کا خسن اور خوبصورتی ختم ہو جائے گی اس کا چہرہ بدصورت ہو جائے گا اسی طرح اگر کوئی بہادر اور پہلوان آدمی خواب میں اپنے آپ کو شراب پیتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا انقریب بزدل ہو جائے گا یا وہ کسی کا خادم بن جائے گا کسی کا غلام اور نوکر بن جائے گا اسی طرح اگر کوئی فقیر تنگ دس مہتاج آدمی خواب میں شراب پیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انقریب وہ مالدار ہو جائے گا اسی طرح اگر کوئی عالم دین علم دین رکھنے والا بزرگ نیک متقی پریزگار آدمی خواب میں اپنے آپ کو شراب پیتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے علم میں اضافہ ہوگا اس کا علم بڑھے گا وہ اپنے علم کے اندر اور زیادہ ترقی کرے گا اس کے اندر وہ مست اور مدہوش ہو جائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو شراب خریدتے ہوئے دیکھے یا اپنے آپ کو خود شراب بناتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی ایسا کام کرے گا جس کی وجہ سے یہ لوگوں کے لان و تان تشنی کا نشانہ بنے گا لوگ اس پر تنز کریں گے لوگ ان پر گالیاں کریں گے اور لوگ ان پر گفتگو اور باتیں کریں گے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو شراب پیتے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا فضول گوئی بہت کرنے والا ہے یعنی ضرورت کی باتیں بہت کم اور فضول کی باتیں بہت زیادہ نکالتا ہے یا اسی طرح خواب دیکھنے والے کے جھوٹ بولنے کی علامت ہے کہ یہ کسرہ سے جھوٹ بولتا ہے یا اسی طرح خواب دیکھنے والے کے رازوں کو راز نہ رکھ سکنے کی علامت ہے کہ یہ اکثر لوگوں کے راز فاش کر دیتا ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو شراب پیتے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا زانی ہے یا ان قریب کسی زنا میں مبتلا ہو سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو شراب پیتے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر جاہل انپڑ احمق اور بے وقوف ہونے سے دی جاتی ہے اور اگر کسی اور کو شراب پیتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ وہ آدمی جاہل انپڑھ ہے احمق اور بے وقوف ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کسی مرے ہوئے شخص کو شراب پیتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا جس مردے کو وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں وہ مردہ جنت میں ہے یعنی وہ مرے ہوئے شخص اس کے جنتی ہونے کے علامت و نشانی ہے اور جنت کی نعمتوں سے اس کے معزوز اور لطف اندوز ہونے کے علامت و نشانی ہیں اور اگر کوئی آدمی خواب میں شراب پیتے ہوئے دیکھے کسی مرے ہوئے شخص کو اور وہ مرے ہوئے خواب کے بجائے بیداری میں بھی شراب پیتا تھا پھر وہ آدمی اس کو دیکھے کہ اب بھی وہ شراب پی رہے تو پھر اس کی تعبیر ہے کہ اب اس کو اس گناہ پر سزا ملنے کے علامات و نشانی ہیں اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ شراب بیچ رہا ہے یا اس نے شراب کی دکان لگا رکھی ہے یا کسی شراب بیچنے والے کی دکان کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا حرام کمانے والا ہے یا اس نے جس کو خواب میں شراب بیتے دیکھا وہ خواب میں آنے والا بندہ حرام کمانے والا ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو شراب بناتے ہوئے دیکھے یا کسی اور کو شراب بناتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا خود یا جو خواب میں نظر آیا وہ لوگوں کو اپنے مفاد کے لیے اپنے ذاتی اغراض کے لیے غلط کاموں پر اُبھارنے والا ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں شراب کی بوتل شراب کے برطن جن چیزوں میں شراب بنائی جاتی ہے اس کے وہ آلات اور برطن دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو خوبصورت موٹی عورت اور موٹی بیوی ملے گی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں شراب کے برطن یا شراب کے شیشی وغیرہ دیکھے اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کو عزت ملے گی مرتبہ ملے گا جتنی اس کو خواب میں مستی کرتا ہوا اپنے آپ کو نظر آیا دکھایا گیا اتنی اس کو عزت اور اتنوں اس کو مرتبہ اور مقام ملے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے ہاتھ میں شراب ہیں اور وہ اپنی مرضی سے خواہش سے شراب پی رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا لوگوں سے لڑائی کرے گا جنگ کرے گا ان سے فتنہ اور فساد کرے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ شراب کا کوئی ڈرم تھا شراب کا کوئی ٹپ تھا شراب کا کونہ تھا اس میں یہ ڈوب کر غرگ ہو گیا اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی سے لڑائی جھڑا کرے گا اور اسی کے اندر یہ مارا جائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو شراب پیتے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا عبادات کو اطاعت کو ترک کرنے والا ہے نماز، روزے، ذکر و اذکار تلاوت کو چھوڑنے والا اور اس سے بے پرواہ اور غافل ہونے والا انسان ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے شراب پی اور شراب سے اس کو نچا چڑ گیا تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کو ایسی دولت ملے گی ایسا مال ملے گا جس کی وجہ سے یہ گھمند میں، غرور میں، فخر میں مبتلا ہو جائے گا